سواغت ہے آپ کا رادی ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ اب اس وقت لکھنا ہوں کہ حضر انگن سے ہمیں خوان بل رہی ہے جہاں پر ایک کامپلیکس کے اندر سیلون میں آگ بھڑک اٹھی ہے حضر انگن جلا کے ہمیں ستھاپیت یہ سیلون گیانگنگا مارکٹ کی یہ کامپلیکس جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے ایک نیجی بیپاری کا یہ سیلون ہے جہاں دمگل کی گاڑی موقع پر موجود ہے اس وقت کسی کے بھی حطاحت ہونے کی فیلال کوئی سوچنا نہیں ہے ایک کامپلیکس میں جس طرح اسی آگ بھڑکی ہے لاکھوں روپے کے سامان جل کر کھاک ہو گیا لکھناو کے حضرت انچ علاقے میں ستھاپیت گانگنگا مارکٹ کے کامپلیکس میں ایک سیلون پوری طرح سے جل گیا اچانک بھڑکی آگ میں لاکھوں روپے کا سامان جل گیا جس وقت ہی گھٹنا ہوئی وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا اس لیے کسی طرح کی جن ہانی نہیں ہوئی ہے لیکن بھاپاری کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا لکھناو کے حضرت انچ علاقے کی یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں گانگنگا مارکٹ میں ستھاپیت یہ سیلون جہاں پر اچانک آگ بھڑک اٹھی نمکنکرمیوں نے آگ کو بجھا دیا جس میں سیلون پوری طرح سے جل گیا ہمارے ساتھ سماتھ آتا ہے عشمینی اس وقت چڑے میں ہیں عشمینی آج حضرت انچ علاقے میں یہ سیلون میں اچانک آگ لگی کن حالاتوں میں گھٹنا ہوئی کیا کو جانکاری بلکل ابھی شکر دیکھئے یہ رادائین لگنوں جو سپسے تمک مارکٹ ہے اس کے حلواتیا مارکٹ سے پاس یہ کمپلیکس ہے گانگنگا مارکٹ اس کے سب سے تاپ فلور پر یہ آگ لگا ہے بتایا جانا ہے کہ ساتھ سرکت ہوئے کہ یہ آگ لگا ہے اور اس میں آگ لگنے سے لاتوں کا جو سامان ہے وہ جل کر رہا ہوگے حالات کی کسی کے نفصان در جان مال کی اس کو لکر نہیں ہوا ہے کہ کچھ لے دنوں رادائین لگنوں کے ایک ہوتل میں آگ لگی سے چالوں کی موت ہو گئی تھی تم گھٹنے سے تو اس کو لے کر تمام عویان بھی چلائے گئے کچھ لے دنوں لیکن اس کے باوجود بھی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو تمام کمپلیکس ہے اس میں بھی بھی فائر چتکی کے تمام سوچا ہے وہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک بار پر رادائین لگنوں کے حلوات یا مارکیس کے پاس جو پہنس علاقہ ہے یہ بڑا مارکیس ہے وہاں پر اور وہاں پر کمپلیکس نے کسی بھی طرح کے کو لے کر کوئی زرستہ نہیں کیا جاتا ہے کسی آباز کے پیشے دنوں لگاتار گھٹنا کے بعد تمام کمپلیکس ہیں تمام جو بیلڈنگ ہے اس میں فائر چتکی کے ابھیان چلائے گیا کہ جہاں پر بھی نہیں ہے ان پر چیمک کیا جائے اور کوئی نوٹیز بھی جا جائے گا اس کے باوجود بھی ابھی زیادہ دن کا وقت نہیں دیجا کیونکہ چار تاریخ میں یہ گھٹنا ہوتی جب ٹوٹل میں آگے لگی تھے اس کے بعد آج دس دن سے زیادہ سبق نہیں ہوا ہے اور اس طرح ایک بار پھر اس طرح کی گھٹنا سامنے آئے اس طرح بڑی لاپروائی ہے حالانکہ جو بیپاری از سر رکھتاں جرور ہوا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو کمپلیکس بڑا جاتے ہیں جہاں پر تمام دکانیں ہیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے کیونکہ یہ ایک تیلون ہے بتا جانا ہے کہ یہ تیلون تک میں یاد لگی ہے وہاں پر لوگ مجدہ ہوتے تو کہنے سے ایک بڑی گھٹا ہو سکتی تھی تو اس کو لیے ترہا بھی جانا ہے جو چلنا ہے حالانکہ عدیتاری موقع پر پہنچی ہے فارضہ کی جو تھی میں وہ دنکل کی تھی میں وہاں پر پہنچی ہے اور اب یہ بتایا جانا ہے کہ اب دیرے دیرے آگ پر کابو پا لیا گیا ہے بہت شکریہ اشبینی وستطہ جانکاری کے لیے تو آگ کو بجھا لیا گیا ہے لیکن لاکھوں کا نقصان ہوا ہے